ہالیلویہ میں ہے ہالیلویہ ہالیلویہ میں ہے ہالیلویہ کہا ہے کہ منر شکیفل روٹی پہ نہیں برکہ پرمیشور کی کلام میں جیمت رہتا ہے اور آگ سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ کلام جو ہمیں زندہ رکھتا ہے وہ کلام جو ہمیں آگے بڑھنے میں ساہیتہ کرتا ہے وہ کلام جو آپ کو اور ہمیں ایک طاقت دیتا ہے اور آج وہی کلام جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور جب ہم آتے ہیں تو خدا کس طرح ہمارے زندگی کو دیکھتا ہے یا تو ہم ہی کہہ کرنا چاہیے آج ویشی سوپ سے now let's take it balancing your life let's commit کیونکہ کہیں 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 ہماری جیوان کہہ کر سنتولن ٹھیک نہیں رہا تو سب کچھ بگڑ جائے گا سب کچھ بگڑ جائے گا ہم جب ترہ جاتے ہیں سودہ خریدے میں تو ہم سب سبے ترازوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جن یہاں رکھا اسی طرح کا چیز یہاں بھی رہے ہیں خدا بھی کچھ چیز ہمارے زندگی میں رکھا جس کا سنتولن ہونا بہت ضروری ہے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ اس سنتولن کو بھیگتا نہیں ٹھیک سے اور سائے شمچتا بھی نہیں ہے جس وجہ سے آج سب سے زیادہ ضروری ہے live a life with dual sense of responsibility کیونکہ جب آپ ایک زندگی جیتے ہیں تو ایک sense of responsibility ہونا ضروری ہے کیونکہ کسی بھی حیسائی بن کے میں حیسائی بن گیا جوگی بن گیا اور سب کچھ چھوڑ کے پربت پہ چڑ گیا بہیا ہم اس کے لئے نہیں بھگا رہے گئے پہلے تو آپ نے sense of responsibility آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ it's community building community خدا نے اکیلے نہیں چاہا کی تُو اکیلے ہو جاؤ بس اکیلے ہو جاؤ it's like community آدم کو بنایا تھا بنا کے چھوڑ دیا تھا and he was watching آدم but he understood that he needs a partner that's how community was built up if you need another person okay then میں پیار کرتا ہوں کس سے پیار کروگے پیار کرنے کے لئے خدا نے آپ کو جتنے کو دیا ہے ان سے پیار کیجئے جس کو آدم کرتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو بکار باتیں ہیں ہمارے ارادنہ سکوتی تب ہی گرہل ہوگا جب ہمارے بھائی سے ہمارے پیار محبت کی رشتہ رہے گی جب ہم پروسی سے پیار کریں گے تب ارادنہ چلتا ہے جب ہم ٹھیک سے دوسرے سے پیار نہیں کر پائیں گے تو ارادنہ اب ارادنہ سے انکمپلیٹ ارادنہ سویکار نہیں ہوں گے اور آج کو آئیے وچی سوپ سے let's come to the word of God اور کہیں نہ کہیں it is that you understand to those who do not know the meaning of life کیونکہ کچھ نہیں ہوتا ہے جو جیوان کے پریبہاشا کو ٹھیک سے سمجھنے پائے اور مسیحی جیوان کی میں دوسری ٹیویں نہیں بتا رہا ایفیشیو کے پر گرنٹ پانچ کے پاندرہ and let's start with ایفیشیو چپٹر 5 وزس 15 بی کیفل then how you live شروعات نہیں کہتا ہے not as unwise but wise کہتا ہے تم دیکھو بردھیان سے دیکھو تم کس طرح جی رہے ہو ایک مسیحی جیوان اب کس طرح جی رہے ہیں یہ نہیں کہ میں بیپٹیزم پا گیا کلیسیہ سے جڑ گیا اور میرے مسیحی جیوان ہو گیا نہیں بھائی بھائی کیونکہ پڑی ورطن یہ اصلی چیز ہے اگر پڑی ورطن یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا وہ ڈوبا باجی لچا لفنگا اٹھا پانی سے باجی لچا لفنگا اگر بدلاب نہیں آیا تو ڈوبنے کا فائدہ کیا ہے ہم نے کہا سمسار میں کیونکہ بابٹیزمہ میں ہم دنیا کے لئے مر چکے ہیں we die to the world اور ایک نئی سرشتیوں کے مسیحی میں ایک نئی جنم ہوتا ہے اور پھر سے ایک سادو پترس کہتا ہے اس کے بعد ایک بچہ جیسے دودھ کے لئے روتا ہے اسی طرح ایک نوجاتر شیشو جو مسیح میں نیا جنم ہوا اس کی کلام کی ضرورت ہوتی he needs the word of God اور پرہو نے کہا منوشی کے اول روڈی میں نے پرمیشن کے وچن میں زندہ رہے تو ہمارے وچن کی کتنے امیت ہے کہ وچن ہی ہمارے لئے ہمارے بھوجن ہے اور آج کہتا ہے کہ جو مسیح میں چل رہا ہے اس کی زندگی چل کیسا رہا ہے be careful then how you live not as and wise but as wise مورک کے جیسے نہیں بلکہ گیانی بلکہ making the most of every opportunity ہر سمای کا لاب اٹھائی ہے every opportunity because the days are even کیکہ سمای خراب ہے اور کون بتائے گا ہمیں سمای خراب ہے 2020 دنیا میں ہم جھے گے آپ جھے گے آپ ہی ساکشی ہے کہ اس 2020 میں اتنے بڑے پینڈیمک کبھی ہوئی نہیں تھے سب سے بڑے پینڈیمک کے ہمارا آپ گواہی ہے اور زندہ بھی ہے محفوظ بھی ہے بھوکا بھی نہیں ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے اور عبادت جاری ہے یہی تو بڑی بات ہے اور آج اس سمایے میں سب سے اچھی چیز یہی ہوا کہ بھائی لوگ چاروں طرف سارے بھائی لوگ ہم لائف میں آ گئے مگر جب لائف کے ضرورت ختم ہوں گے بہیا ہم لوگ سب بہار آ جائیں گے ہم لائف میں اسی لیے ہم نے کہا میں نہیں آوں گا جب تک اجازت گورنمنٹ سے نہیں آتا کہ ایک ساتھ ملے تب تک ہم نہیں آ رہی ہیں ایک سین آ جائیں گے ہم بہار آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے لائف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تب جب بھی بلائیں گے جہاں بلائیں گے ہمیں بلائیں گے ہم آ جائیں گے اور یاد رہے کہ میں ابھی بھی کہہ دیتا ہوں میرا ویتن خدا سے آتا ہے آپ کو میرا اس کے بعد سوچنا نہیں ہے آپ اسے مجھے سیوہ کے لیے موقع دینا چاہئے میری سیوہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری سیوہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آج کو کہہ دیتا ہو میری سیوہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا مجھے دیتا ہے میرے ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور آج کلام کو آنے کیا آگیا ہے making the most of every opportunity اب ہمارے لئے کیا ہے اب بتائیے اب کہیں گے 2020 کا مارٹ سے تو پینڈیمی شروعہ گوڑک لینڈین کا ہمارے لئے تو opportunity تھا خدا کے اور بھی قریب جانے کا ہم سب کے پریوار کو ایک کٹا کرنے کا ہے یہی تو ہماری سب سے بڑی موقع ہے making of every opportunity چاہے اچھے ہو چاہے غراب ہو مگر ہم تو اس سے اکتم پرمیشور کے لئے اکتم کام کے لئے ہم نے استعمال کیا اور کہتا ہے سمائے غراب ہے اور آج کلام میں چلے آتے ہیں بھائیہ بھائیلو do not let errors of evil people lead you down دوسرے انسان کے دوسرے غلط انسان کے errors of evil people غلط انسان کے آپ کو گناہ نہ دیں let you down to the wrong path کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ دوسرے کو کہنے سے دوسرے کے سننے سے ہم غلط راستے میں چلے گئے گئے گلت رہا پہ چلے جاتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا لوگ زیادہ سے زیادہ بھویشوانی شمنا چاہتا ہے کلام نہیں سننا چاہتے ہیں اس کے لئے دوشی کو دیتا ہے سنے والے اور بولنے والے ابھی بھویشوانی کی ضرورت نہیں ہے کلام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منشہ کے اول روڑی بھی نہیں پرمیشور کے وچن میں جویت رائے گا پہلے سورا راج اور دھارمیتہ کو ڈھوڑے اور دھارمیتہ کو ڈھوڑنے کے لئے کلام کی ضرورت ہے اور راج ایک چیز جو صاف ہے جس چیز کو آپ کو اور ہمیں جاننا ضروری ہے اور جس چیز کو آہ پراتے سیسٹرز آئیم آ ریوائیویلسٹ میں سب سمجھ کہتا ہوں آئیم آ ریوائیویلسٹ میں کہ ایسا کلیسیا سے باہر آیا ہوں جس کلیسیا میں ریوائیویل تو چھوڑیے پہتر آتما دور کی بات ہے اور اسی کلیسیا میں پہتر آتما گھوزا تھا اور یہوں نے پینٹیکاوستل والا گھوزا تھا اور وہی پینٹیکاوستل موویمنٹ کا سواد چک چکا تھا جیسے آگ لگ گیا تھا اور کتنی نمی مشکل ہو گئی تھے کی ہم جیسے ہم لوگ بنگلہ میں کہتا ہے چکر بالی ہم تو دوسرے کے لئے ہم لوگ اپنے کلیسیا میں دوسرے کے لئے آگ کا بالو بن چکا تھے پہنگلہ میں کہتا ہے چکر بالی ہم آگ کے بالو بن چکا تھا لوگ ہمیں پسندی نہیں کرتے تھے اپنے کلیسیا میں کس وجہ سے کیونکhet ارادنہ میں ہاتھ اٹھ جاتے تھے ھاگ سے آسو آ جاتے تھے اور ہر بات میں سکھانے لیے گاتے تھے اور ریدہی سے پراتھنا کرتے تھے بائبل کھڑ کے پارٹ کرتے تھے اسی لیے مزاق ہو رہا جاتا تھا مزاق بند چکا تھا اور کیوں نہ ہو کلام وہی کہتا ہے کلام میں کہتا ہے بھوشے وقت اپنے ہی اس میں مانا نہیں جاتا وہ بہزت ہوگا اور پربو کہتا ہے انہوں نے مجھے سوکار نہیں کیا تجھے بھی نہیں کرے گا میں وہ انسان ہوں جو مجھے پلپٹ سے دھکا مار کے اتار دیا گیا تھا ہاتھا تھا میں پروٹیسٹ کرتا ہوں ہاں میں پروٹیسٹ کرتا ہوں آج بھی ان سب چیز کا پروٹیسٹ کرتا ہوں جو مسیح سے جڑا ہوا نہیں ہے ان سب پرچار سے پروٹیسٹ کرتا ہوں جو سام ڈاکٹرین نہیں ہے and doesn't have a strong foundation of the word of God جس کی کلام کے نف اچھا نہیں ہے I protest میں نہیں سننا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے لوگ برباد ہوتے ہیں عام جنتہ برباد ہوتے ہیں چھوٹے وشواسی تھوڑی کمزور وشواسی برباد ہو جاتا ہے ہمیں وہ نہیں دینا وہ جو چاہ رہا ہے مگر ہمیں وہ دینا جو خدا چاہ رہا ہے the will of God بچوں جو چاہتا ہے اگر آپ وہی اسے دیتے جائے تو بچے دو دن میں بھکڑ جائے گے ماں باپ جو اچھا جانتا ہے ہمارے خدا باپ جانتا ہے ہمارے کیا ضرورت ہے اس نے کہا پہلے سورگراج و دھارمیتہ ڈھوٹ باقی دیا جائے گا تو یہ مت سوچ کیا کھائے گا کیا پہنے گا اور کیا تیرے ضرورت ہے وہ سب دوسرے گیر والے ڈھوٹتے ہیں مگر تو پہلے سورگراج و دھارمیتہ ڈھوٹ باقی سب کچھ دیا جائے گا دو پتر استین کے سترہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان آکے آپ کے راستہ سے مارک سے آپ کو بھٹکا دے اور آپ جیون راہ سے چلتے چلتے بھٹک جائے لوسیٰ بیلنس اور آپ اپنے سلطولن کھو بڑھے جیون کا بہت لوگوں کا سلطولن کھو گئے کلام کہتے ہیں دیرور دیر فرینڈ سنچہ آپ کو بھی forewarned be on your guard so that you may not be carried away by the errors of the lawlessness and fall from the secure position یہی بات میں آپ کو بتاتے ہیں کہتا ہے بھائی اور بہنوں آپ کو آگے سے بتایا جا رہا ہے اور میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو آگے سے be on your guard اور دوسری بھائی لوگا میں کہتا ہوں اگر آپ کو دیکھنے والا تین چار ہو کوئی بات نہیں اگر دیکھنے والا تو ابھی ہو کوئی بات نہیں آپ کو شاید لگے گا دیکھیں کہ اس کے دیکھنے والا بہت لوگ ہیں بھائی اور بیلوں یہاں ڈھونکا بھی لگاتا ہے تو ہزاروں لوگ 1 کے 2 کے ہو جاتا ہے گندہ گندہ پچھر جب دکھا جاتا ہے وہاں کہ 48 کے 68 کے ہو جاتا ہے اور جتنا ہم لوگ کے لوگ ہوتا ہے اس سے زیادہ دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اس دن میں نے میں میں سیدھا بات کرتا ہوں اس دن میں نے دیکھا ایک فوٹو لکھایا ہوا کرشنا کا ہرے رمہ ہرے کرشنا کچھ نہیں ہے صرف گانا ہو جا رہا ہے اور اسی میں کنیٹ ٹو کے آدمی کنیٹ امیانچن یہ روچی ہے جس تو چاہت ضرورت ہے وہ وہی کرے گا آپ کو بھی جاننا ضرورت ہے کہ اس سارے دنیا میں آپ خدا کے اولاد ہیں اور خدا کے اولاد کم ہیں کیونکہ خدا نے چنہ بہت کو کہتا ہے بہتوں کو بلائے گا چنہ بہت کم کو گیا ہے گنے چنے ہوئے لوگ ہی رہتے ہیں جو خدا کی کلام کو کان سے ستے ہیں کیونکہ وہ خدا کی اولاد ہے باقی لوگ کچڑا کھا کے بڑا ہوتا ہے سور کے جانتے جانتے ہیں آپ آپ اسے جتری دھوکے لائیے اور اسے اچھا کھانا کھلائیے یہ جا کے گندگی میں لوٹ پوٹ کریں گے اور وہ گندہ ہی کھائیں گے کچھ کچھ لوگ کا عادت ہو چکا ہے deep polluted کھانا کھانے اور آج بھی کہتا ہے اولادوں کو بچے کو خودتوں کو نہیں دیا آج بھی اولادوں کو بھوچن خودتوں کو نہیں دیا جاتا میرے گھر میں بہت سارے کتھا ملی ہے بہت سارے کھانا نہیں کھاتے وہ سکھ کے چلے جاتے ہیں جو کچھ ہم اچھے کھانے جو ہم بناتے ہیں وہ سکھ کے چلے جاتے ہیں انہیں تو کچھ رہا چلیں گے کچھا چھانٹ جو گرہ ہوا ہے پکا ہوا نہیں ہے وہ اسی میں موں مال لے گے کچھ کچھ لوگوں نے نہیں چھنے گے کلام کوئی بات نہیں ہے اگر کلام نہیں چھنے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چننے ہوئے نہیں ہے اور آج میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں let's get into the deep and it says be on your guard that you may not be carried away by the error ایک دم جاکتے رہیے be alert تاکہ کسی غلطی سے آپ بہن کے نہ جائے آپ بہن کے نہ جائے of the knowlessness کیونکہ کچھ کچھ جگہ میں نیام قاعدہ سب باہر رکھنے کے لگا ہے اور کہتا ہے and fall from your secured position جو جگہ میں آپ محفوظ ہیں وہاں سے گرنا جائے کیونکہ خدا نے آپ کو بہت مشکل سے محفوظ کر کے رکھا ہے آپ کو کسی لوگوں کا منگرن باتیں نہیں سننا بلکہ خدا کی کلام سننا ہے our life is something the balance of our life which outlast everyone اگر ہمارے زندگی سنتولن ٹھیک رہا تو ہم کسی انسان سے بھی آگے نکل جائیں گے صرف سنتولن ٹھیک ہونا ضروری ہے ایک game ہوتا ہے summer olympic summer olympic میں ایک game ہوتا ہے ایک بازی ہوتا ہے pentathlon بازی ہوتا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں there is this thing ایک game ہوتا ہے summer olympic میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں I just had to put it pentathlon the modern pentathlon consists of five events اس میں پانچ event ہوتا ہے پانچ event ہوتا ہے پانچ چیز میں آپ کو ماہر ہونا پڑے گا اب تب یہ بازی آپ جیتتے ہیں اور جو یہ بازی جیتتے ہیں he is the man of the marathon he is the man of olympic summer olympic he is the man کیونکہ ایک بازی جیت کے نہیں ہے پانچ بازی آپ کو جیتنے پڑے گا اور اس پانچ بازی میں آپ کو سنتولند رکھنا پڑے گا سب میں آپ کو سو لانا ہے جیسے اگر آپ کو اچھا کالج میں جانا چاہتے ہیں تو first division is all 80 above جتنی آپ کو sub subject میں جب 80 لائیں گے تو division 1 ہوگا اس کی بار division گرتا ہے second division میں 65 کی اوپر تک جانا ہے اور 65 تے ملچے سارے third division اور جو third division ہوتا ہے بھائی اس کوئی بھی college میں نہیں ملتا بہت مشکل ہوتا اچھا اچھا کوئی college میں نہیں ملتا اور بڑے اچھا اچھا جو college ہوتا ہے وہ آپ کو division سے ہی allot کرے گا چلے آتے ہیں آپ کو اس میں پانچ ہوئے this marathon summer marathon pentathlon جس میں دورنے پڑیں گے شلوات ہے 200 میٹر freestyle swimming 2000 میٹر freestyle swimming آپ کو 200 میٹر آپ کو freestyle کرنا ہے اس کے بعد show jumping آپ کو کودھنے پڑیں گے show jumping ہے pistol shooting بندوق سے گولی چلانا ہے اور 320 3020 کلومیٹر cross country ایک شہر سے دوسری شہر تر 3020 کلومیٹر دور کے ختم کرنا مگر ایک کے بعد ایک کے بعد مسیحی جیون میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں our life is also consist of this five pentanon five poppers to keep in balance زندگی کا پانچ ہے اور جس پانچ کو آپ کو اور مجھے balance رکھنا بہت ضروری ہے دوسری ہے these poppers were practiced by the first christians یہ پانچ جو ادیش ہے یہ پہلا اسیائی لوگ first christians انہوں کہتا ہے مسیح کے باد سے پیٹیکوس کے باد سے سارے نئے مسیح اور وہ مسیحی لوگ early christians or the first christians انہوں نے یہ پانچ چیز کو اپنے زندگی میں برقرار رکھا یہ پانچ چیز برقرار رکھا دکھ سے آج کل لکھ نہیں رکھتی اسی لئے ان کے سنت خراب ہو چکی اسی لئے ہماری خود کی کلیسیہ میں مکس مینجز زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری خدا کے بارے میں ہماری جانکاری یا تو ہماری سمجھ داری تھرک ہے اور آج let us come to understand the plan of God جس طرح آتا ہے the purpose was to practice by the first christians اگر آپ پریدیتو کا دو پڑھتے ہیں تو پریدیتو کا دو جو ہے Act of the apostle chapter 2 is the Holy Spirit and the anointing شروعات مہی سکر پریدیتو کا دو the headline goes آپ دیکھیں کچھ کچھ Bible میں headlines ہوتا ہے the headline is the Holy Spirit comes off the Pentecostal پہتر آتما کی اترنا اس کی عوشیت اور اس عوشیت کے ساتھ ان سب کے زندگی بدلنا دوسری ہے افیشیو کے پتر چار میں آپ ہیدلائنز بتا رہا ہوں اگر آپ اسے پڑھ لے افیشیو کا دو پریدیت کو دو پورا پڑھ لے تو آپ کے مالوں چھ یہ کر رہے تھے پیٹی کس کے بعد پیٹی کس کے بیٹھے نہیں پیٹی نکھل کے پرچان شروع گا اسی دو دن بعد پہیچ کو چنگ آئی گل پتر گئی تھی پر بہر پر گوای بن کتنی ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب ایک کلیسیہ میں ایک یونیٹی اگتا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے اور اس میں پریپکتا ہونا چاہیے جو مسیح کے شریر ہے کسی کسی کلیسیہ میں روٹی اٹھا کے بولتا ہے body of christ اور کوئی کلیسیہ بولتا ہے ہم لوگوں کو پورا کلیسیہ کو ایکلیسیہ the called out word the word کلیسیہ ایکلیسیہ سے آیا ہے greek word that is called out word کچھ کچھ جگہ میں we are the body of christ ہم مسیح دے موسیقی